ناظرین گزشتہ دنوں دو بڑے اہم واقعات ہوئے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے ایک تو پاکستان میں سعودی ولی اہد کا جو دورہ تھا اس حوالے سے بہت گفتگو ہوئی دوسرا وزیراعظم عمران خان نے جو خال ہی میں تقریر کی ہے جس میں انہوں نے انڈیا کی الیگیشنز کا بڑے بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اس کے اوپر کچھ نقاط ہیں جو آپ سے شیئر کرنے ہیں سعودی ولی اہد کا جو دورہ ہے وہ بہت اچھا رہا اور اس کے حوالے سے جو انویسمنٹ کی ہم نے خبریں سنی ہیں پاکستان کی معیشت اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے جہاں کہیں سے بھی ہمیں انویسمنٹ کی یا کہیں گرانٹ کی امداد کی کرزے کی امید نظر آتی ہے وہ بہرحال پاکستان کے لیے خوشخبری ہی کنسیڈر کی جاتی ہے دوسری اہم بات اس دورے کے حوالے سے یہ ہوئی کہ پاکستان کے بہت سے دو ہزار سے زیادہ ایسے افراد تھے جو سعودی عرب میں معمولی جرائم میں قید تھے ان کی رہائی کا اعلان کیا گیا جو کہ پاکستانیوں کے لیے بہت خوش آئین بات ہے بے شمار گھروں کے چشم و چراغ وہاں پر قید تھے ان کو اگر رہائی ملے گی تو بہت سارے پاکستانی گھروں میں خوشیاں جا گئیں گی اور مسررت کا آغاز ہوگا اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح اس دورے کی ہائپ کریئٹ کی گئی وہ میرے خیال میں اوور ڈوئنگ ہو گئی ہے کیونکہ پرنس محمد بن سلمان کا پاکستان میں یہ پہلا دورہ نہیں تھا سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں سرمایہ کاری کی نوید جو آج سنائی گئی ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی سرمایہ کاری کے وعدے کیے گئے سرمایہ کاری ہوئی بھی ایم ایو بھی سائن ہوئے اور نواز شریف نے اپنے بیان میں یہ بات واضح کی تھی کہ اس طرح کے معاہدے کا آغاز ان کے دور سے ہوا تھا اور انٹرنیشنل چیزوں پر ملکوں کے درمیان معاہدوں کو مٹریلائز ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو پھر نیا کیا تھا اس دورے میں کیا وجہ تھی کہ سکولوں میں چھٹیاں دے دی گئیں اتنی سنسنی کریئٹ کی گئی میڈیا پہ بعض وقت تو یوں لگتا تھا کہ اس دورے کے حوالے سے اگر آپ کوئی مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں تو وہ غداری کے زمرے میں آ جائے گا یا کفر کے زمرے میں آ جائے گا یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی اور جس طرح انویسمنٹ کی فیگرز کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا جس طرح سعودی پرنس کے قیام کو بڑھا چڑھا کر بتایا گیا یہ بڑی انہونی باتیں تھی پاکستان کو مالی مدد کی ضرورت ہے پاکستان کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے لیکن آپ کو اور کسی بھی ملک کو اتنا ڈیسپریٹ لگنا زیب نہیں دیتا خاص طور پہ جب ہم جانتے تھے کہ سعودی پرنس نے اس کے بعد بھارت کا دورہ کرنا ہے اور وہاں پر جو انویسمنٹ کے وعدے یا ایم ایوز انہوں نے سائن کرنے ہیں وہ پاکستان میں جو وعدے کیے گئے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہیں یہ نہیں ہو گیا کہ انہوں نے پاکستان جب پہنچے تو اچانک اتنی سرمایہ کاری کا فیصلہ کر دیا اور بھارت جا کر اچانک فیصلہ کر دیا اس طرح کی چیزیں لوگوں بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں جب ہمیں پتا تھا کہ اس طرح ہونا ہے تو پھر ہم اب اس دورے کی اتنی آئیپ کریئٹ کیوں کر رہے ہیں جس طرح سعودی پرنس نے پاکستان میں آ کے کہا کہ آپ سعودی عرب میں مجھے اپنا سفیر سمجھیں بہت ہی اچھی بات تھی سفارتی لینگویج میں جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اسی طرح کا پیغام دیتے ہیں اسی طرح بھارت جا کر انہوں نے یہ کہا کہ میں نریندر مہودی کا مجھے چھوٹا بھائی سمجھیں تو یہ سفارتی لینگویج ہے اس کا جو ہمارے مسائل ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا نریٹیو مختلف نظر آیا کہ انہوں نے پوری توجہ دی اس کے اوپر اس دہرے کے اوپر اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو سرعام سوشل میڈیا پر برا بھلا کہا اور انہوں نے یہ بتایا گیا کہ جیسے شاید وہ ملک کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ترک صدر نے پاکستان آنا تھا اور اس وقت پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اس وقت تمام جماعتوں نے عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سے درخواست کی کہ وہ کچھ طرح پارلیمنٹ میں آ جائیں تاکہ ترک صدر مشترکہ اجلاس سے خطاب کر سکیں لیکن وہ بائیکاٹ نہیں ختم کیا گیا تھا حتیٰ کہ ترک امبیسیڈر جو ہیں وہ بھی عمران خان سے ملے تھے اور ان سے درخواست کی تھی کہ یہ ملکوں کی عزت کا معاملہ ہے براہ مہربانی اگر آپ بائیکاٹ ختم کر دیں لیکن بائیکاٹ ختم نہیں کیا گیا اسی طرح چائنہ کے صدر نے جب پاکستان آنا تھا تو سب سے پہلے تو یہ اڑا دیا گیا کہ چائنہ کے صدر نے پاکستان آنا ہی نہیں تھا پھر ڈی چاک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی کافی شرناک تھا جب آپ سفارتکاری کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اپنے امیج کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کی تشخص کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ان معاملات کو آپ کس طرح دیکھ چکے ہیں اور ان معاملات میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کیا سلوک کر چکے ہیں دوسرا اہم واقعہ جس پر بات کرنا بنتی ہے وہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جواب دیا انڈین الیگیشن کا اور وہی بات کی کہ جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا یا کسی قسم کی جاریت کا مظاہرہ کیا گیا تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے بھی اور انہوں نے تقریر میں تمام نقاط ہی واضح کر دیئے اچھا اب اہم بات یہ ہے کہ یہی باتیں کچھ عرصہ پہلے نواز شریفی کہا کرتے تھے جب انہوں نے جب وہ کہتے تھے کہ آپ ثبوت فراہم کریں ہمیں اور اگر کوئی ثبوت ملتا ہے تو ہم اپنے طور پر انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے یہی بات قریبا قریبا امران خان نے بھی کہی ہے اب دلچسپ عمر یہ ہے کہ ہم صفارتی سطح پر دیکھیں معاشی سطح پر دیکھیں معاشرتی سطح پر دیکھیں امران خان کو بلاخر تقریبا وہی باتیں دہرانا پڑھ رہی ہیں ان کے وزراء کو وہ انہی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا پڑھ رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب جب وہ حکومت میں تھے کہہ رہے تھے تو پھر اس دور میں اور اس دور میں فرق کیا ہے کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کا جرم سیول سپریمیسی کا نعرہ بلند کرنا تھا